اسلام علیکم ایوری وان ہمپلے آپ سب خریر سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل چھاکوں تو آج کے ولوگ کا معاقض کرتے ہیں آج کے ولوگ میں آپ سب سے شیئر کرنے والی ہوں کہ ایک بیزی موم کی روٹینگ کیا ہوتی ہے جن کے دو رو کیڈز سکول جانے والے ہوں اچھا یہاں پہ نا میں یہ رات کا قائم ہے تہجو کے نماز سیسٹر مانے پڑی ہے اور 3.13 اب اس ٹائم پہ ہو رہے ہیں اور بچوں کے بکس کا سکیزم میں آپ لوگوں کو لاس ویڈیو میں بتایا دے کہ ٹیچر رات میں دیتی تو یہ اتنا بھلاوہ ہوا ہے بکوز سکیزم آگے تھا رات میں کہ اپنے شیڈل میں کہہ کے دینا ہے بچوں کو ٹائم ٹیبل کے اکارڈنگ میں نے بچوں کو بیک سائٹ کیا اور یہاں پہ میں نے یہ رات میں کل تو چکل منائی تھی نا یہ میں نے فروسٹ کر دی مطلب کہ فریش مرنگ دی تھی تو ابھی میں نے اس کو ون پری ہیٹ کیا ہے اس کے بعد جو ہے نا ائر فائر میں ٹک دیا ہے تاکہ اچھا یہ گرم ہو جائے تو جی ابھی وہ گرم ہی ہو رہا تھا تو میں نے سوچا یہاں پہ بچوں کو سینویچز وغیرہ بنا لوں اور ہم لوگوں نے جو ہے وہ سارے سائری وغیرہ کر لی سائری میں ہم لوگوں کو جتنا خاص نہیں کرتے جس رہی ہی کرتے ہیں کہ پھینی کھا لیتے ہیں اور چائے پھل لیتے ہیں اور جیسے ایلی کو مجھے لگتا ہے کہ رات میں مجھے سم ٹائم ایسا کہتے ہیں وہ جب بھوگ لگ رہی ہے تو میں سائری میں لازمی ان کے لئے کچھ نہ کچھ بنا دیتی ہوں لیکن یہ ویسے تو یہ کہتے نہیں ہے کیونکہ جب زیادہ کبھی بھوگ لگتی ہوں تو پھر یہ مجھے ایسا لیفیل ہوتا ہے کہ ان کے لئے سائری اچھا سے کر دینی چاہیے میں تو ویسے دیلی بیسز میں ان کو بھولتی ہوں کہ ہر آپ سائری اچھی کر لیا گرہ آپ کے وجہ سے میں بھی کھال لیتی ہوں بہت وہ کہتے ہیں کہ نہیں میرا صبح صبح میں ہوئی نہیں چلتا ہے تو جو اینا بس پھینی بنا لیا کرو چاہے بنا دیا کرو بس دیلی بس دیلی یہاں پہ جو اینا میں ابھی بچوں کے لئے سائنویس کے پرپیشن کر رہی تھی تو میں نے آپے ایک آملیر دو ایکس کا آملیر بنا لیا ہے اور ابھی بس بنا بیٹ لی ہے اس کے بعد میں بیٹ میں سائنویس میں بلک نور بناتی ہوں جس طرح میرے بچے کھاتے ہیں ویسے تو بہت سارے طریقے سے بنتے ہیں انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں جب رمضان ختم ہو جائیں گے تو رمضان عید کے بعد میں انشاءاللہ آپ سے بچوں کے لنس بوکس کی جو جیسے لنس بوکس کا آئیڈیا آپ لوگوں چاہیے ہوتے ہیں اس طرح سے میں آپ لوگوں سے انشاءاللہ بہت جلد شیئر کرنے والی ہوں چھے کہتے تو ایسے بہت سارے اچھے اچھے ویڈیوز آنے والی ہوں ابھی تو میں سمپل بنا رہی ہوں بس بیٹ میں میں نے کیچپ لگائی ہے اس کے بعد میں نے اس میں ایک ایک رکھ دیا ہے مطلب جو آملیٹ میں نے بنایا ہے وہ ایک دیا ہے اور اس کو پر سے ایک اور بیٹ رکھ دیا ہے اس کو میں سینڈوچ بنا دوں گے اس کا اس طرح سے جو ہے میرے بچے کھا لیتے ہیں آرام سے اور سپائسی ذرا وائٹ کرتے ہیں تو اس لیے میں اس میں بلیک پیپر ڈالتی ہوں اور ریڈ کرٹ چلی میں اس میں ایٹ نہیں کرتی بچے ہم لوگوں کو کھانا ہوتا رہا تو لازمی اس میں گریڈ چلی بھی ہوتی ہے اور ریڈ کرٹ چلی بھی ہوتی ہے بچوں کے اکارڈنگ میں بناتی ہی ایسا نہیں کرتی کہ بچے جائیں تو کچھ کھا کے نہ آئیں بچے ماز کا مجھے یہ ہوتا ہے بلکل بھی وہ کھا کے نہیں آتا تھا اچھا یہاں میں چکن دیکھیں بڑے اچھا سے یہ گرم ہو چکی اور یہ میں نے تھری جو ہے نا چکن کل آرام سے نکال کے پہلے یہ رکھ دی دی بچوں کے لیے تو اس لیے میں نے رکھ دی تھی بکر ہم نے دالتا بل کھا لیے تھے وہ ہی بہت زیادہ ہیوی ہوگے تو اس کے بعد یہ چکن کھائی چکن اب کھانے لگے تو میں نے کہا ہے تو بڑے ملدار تھی بچوں کو بھی یہ تھا کہ ممہ ہمیں سکول جب جائیں گے تب دیجئے گا پھرنا میں نے بچوں کے لیے تھا کہ بچے جب سکول جائیں گے تو بچے کو دے دوں گے چب میں نے دو دے دی ہے بکرس ماسک یہ تھوڑا لیٹ آتا ہے سکول سے یہاں پر میں نے سینویچ بننے کے لیے رکھ دی ہے تو یہاں پر سینویچ بھی بن کے ریڈی ہو گئے ہیں اور بڑیرہ جلدی آجاتی تو میں نے بڑیرہ کو جس ایکی لیک پیس دیا تھا اور دونوں بچوں کو میں دو دو سینویچ دوں گی سینویچ جلو بہت شخصے کھا لیتے ہیں اور مجھے یہ تھا کہ چکن کھائیں نہیں کھائیں سینویچ تو کھائیں لیں گے بڑ چکن کبھی مجھے تھا کہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے نا کہ ننگے گندے ہو جائیں گے اسی ویسے تھوڑے میرے بچے بھی اس ٹائپ کے تھوڑے ہیں تو مجھے یہ تھا کہ چکن کھائیں نہیں کھائیں اس لئے میں نے مجھے فائل پر لے پیٹ جیتے تھا کہ اگر کھانا ہونا اور میں نے سب جہا بھی دیا تھا کہ آپ اس طرح سے کھائیں تھو اور اسی میں نے کچھپ دیا دیئے بگر سے اگر چکن کو کچھپ کھانا چاہے تو وہ کھا سکیں اور یہاں پر میں نے بچوں کا لنچ بکس ریڈی کر دیئے ہیں اور ان کے بیک میں پیٹ ڈالنے لگی ہوں تو یہ ماس کا بیک ہے تو میں سب سے پرے میں نے ماس کے بیک میں ڈال دیا اور یہ بہی رہ گیا اچھا فرس ڈی تیچر نے کہا تھا اچھا لنچ بکس سب لیبل کر کے دیجئے گا لیبل تو میرے پاس تھا تو میں نے سب سے بچوں کا مارکر سے نام لکھ گئے بگر میں اس کو واش کروں گے تو یہ نام تو سارے ریمو ہو جانے تھا پر ٹیچر نے کہا تھا فرس ڈی جو ہے آپ نے بچوں کا لیبل اچھا سے دھا رہا کہ دینا تاکہ سب کو آئیڈیا ہو جائے کہ کس بچے کا کون سل آج موقع اچھا سب سے پتا چل جائے اچھا یہاں پہ میں نے بچوں کے ہیئر بنا دیتے دونوں بچوں کے میں نے تھوڑا 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 تھے تھوڑا تھوڑا تھے تو مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا اس لئے میں نے بچوں کو دھرہ کرنے کے بعد ان کے کون بھی کر دی اور بچے ابھی دھائی بھی نہیں تھے تو میں نے یہاں پہ جلدی جلدی سے کلیننگ بھی سٹارٹ کر دی ابھی 20 منٹس باقی تھے ابھی تو رمضان ہے رمضان کی وجہ سے سب کے سب جلدی اچھ جاتے ہیں تو میرے پاس ٹائم کافی زیادہ ہو جاتا ہے اور ترابی پڑھ کے میں فرانسوس ہو جاتی ہے تو میری نین بھی بری ہو جاتی ہے ایسا ہوتا ہے کہ ماں اس رات میں ڈھا رہا ہوتا ہے تو بس میں میری آنکھ کھل جاتی ہے پھر موت جاتی ہوں ویسے بھی میں آگا تین کھنٹے کے نین لے لوں تو میری بڑے اچھا نین پوری ہو جاتی ہے اچھا اب یہاں پہ بچے جانے کا تیاری کر رہے ہیں بھائی بھائی آپس میں باتیں باتیں کر رہے تھے تو بس میں آپ کو لوگوں نے کہا ابھی آگی اس کی جو ریل بھائی سے نمو سناتی ہوں آہ نو نو آہ بھائی 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 آپس میں باتیں باتیں کر رہے تھے اس میں بھائی موت جاتی پہنا چلو آجو آجو بڑا سکی نکالنا بھائی تکالو سنیدی بھائی تکالو بھائی تکالو میں نے بہت ترائی کیا کہ مہات سو جائے بڑا وہ سوکی نہ دیا وہ یسے ہوتا ہے چب میں لیٹی رہتی رہتی تو وہ سوتا رہتا ہے میں اٹھ جاتی رہتا ہے تو وہ بھی بلکل اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں مہات پہ اسی آرہی گی تنہیں ریس گندہ ہو جائے گا اللہ بات آردو بس مہات پہ بچے سے بڑا یہاں پہ بیٹ کر رہے تھے بس کا اور یہاں پہ ماسک آج پسڈے تھا تو میں نے ماسک کو کافی دعا سمجھایا ہوگا اصل میں ایسا پاتا ہے پرملم یہ ہے کہ ماس ناماز بھولا سا ہے بہت ہے اس کمپیورٹو بیا اور یہاں پہ ماسکو میں سنتی رہتی ہو تھی نہیں پیاری سمیل لگتی مجھ اس کی اور یہاں پہ ایک انکل جی آگئے تھے وہ بچوں کو دیکھ رہتے ہیں کافی ٹائم سے کلویا کو بھی دیکھ رہتے ہیں اور آج بانسکو بندر پکڑ لیا پوچھ رہتے ہیں بچوں کے نام وغیرہ پوچھ رہتے ہیں اور یہاں پہ بچوں کی وین آگئی تھی سکول کی سوری بس آگئی ہے سوری بیورٹو 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 بیور چھوڑ کے آگئے ہم دونوں ماں بیٹے اور یہ میرا بچہ اپنے نائٹ درس پر چلے گئے اور ابھی چھوڑ کے آگئے ہم دونوں اور سارے کام دکھر کے ہوئے میں ہیں تو مجھے تو کچھ کم کرنا نہیں ہے بس ویڈیو ایریٹ کرنے کے لئے تاکہ آپ سب میں سارے ویڈیو ہو جانا سکوں ابھی مجھاری ویڈیو ایریٹنگ کرنے کے لئے اس سے پہلے نا مجھے ووائس آبا کرنا ہوتا ہے تو مجھے اس سے پہلے مہا کو سلانا ہوگا درس پر اینٹرپشن ہوگی اور ابھی میں نے ویڈیو ایریٹ کے لئے دن میں نے بھلانے پڑا رہا ہے اس کے بعد نا سارے کام رہے ہو گا تھا جب ہم نے بھلا پڑا موپنگ کرلی میں نے کچھ دفا موپنگ اور کر دیتی ہوں اس کے بعد سب میں ٹائم ہو چکا ہے بڑی رکی نہ سکول کے بین آنے والی ہے تو بس میں فائن رہی ہوں اس کو بسنا تھوڑی دن پہلے ہی آجاتی ہے اس لئے مجھے نیچے جائے کے کھڑا ہونا پڑتا ہے ورنہ تو پھر وہ ویٹ کر رہا ہوتا اچھا نہیں لگتا اور میں یہاں پہنچ گئی ہوں بٹ میں تھوڑا پہلے ہی آگئی ہوں اور یہاں پہ میں ویٹ کر رہی تھی بھار دنیا کوئی گرمی ہوتی ہے اس لئے میں اندر ہی بیٹ جاتی ہو کیا ہوا بھٹا کیا ہوا کیا ہے کیے کہ مو doubtوںů پہتے پہتے ہیں مو چکی ساتھ میں گاؤ پہцоکا jesteہ مسئلہ کس کے ساتھ بھائی کے ساتھ کیوں کہ ہوا کیا ہے آپ کے ساتھ ہوا کیا ہے آپ کے ساتھ کیا گر گیا سب گر گیا کیا چیز مامی بیوز لیڈو ہے لیڈو ہے ہاں یہ ٹیچر نے دیا تو کلیڈو ہے ہاں ہاں تو بٹا ماما نے آپ کو کلیڈو یہاں سے لے کے بھیجا تھا کل فری میں لے دی تیچر نے گھر ساپ کیا ہے پر مجھے وہ دکھاؤ آپ نہ وہ کھے کے دہیں ماما میں بوٹا ساٹنا سموش ہو گیا سموش ہو گیا ہاں اب یہ دکھا وہ یہ نیکھا پانی بھی پورا نہیں پیا تم نے پیا تم کیا کرتی ہو بٹا ہاں پیا تھا کچھ دی دیا بٹا یہ دل دا تھا سفر چکن کھائی ہے کھایا ہے اور کوکی کھائیا ہے خالو شاہو میں ہوتا باتے کرتے خالو ہم ہے کچھ بھی نے اس کو اس کو لف کر رہا تھا کچھ بھی نے کیا چلو خیرے کوئی بات نہیں وہ کپڑے چیز کرو کلیڈو رکھو پہلے یہ کھاؤں فنس کرو ہممہ کے ساتھ پہلے کپڑے چیز کرو چاہاں شوو تارو پلے گئی ریا گئی تھی نہیں تیچر مجھے لے کرنے جا رہا کیوں تیچر مجھے گیٹ پر نہیں جا پڑ پہ ہوئی ہاں گیٹ پر نہیں جاتے نا بچے گھم عرص کے ہینے وہ نہیں پوچھتے ہیں ہممممہ program مجھے ہتیاری pause ہمارا شماعہ ہے widz پڑ پہ مجھے بڑ پلے دیار سبز شے مجھے گھرے تو صاری گلز نہیں گئی تھی نا یہ بولوں نا آپ کو کہو نے شکل لوگا بڑی بچے بچےhuman نہیں کر سکتے ہوتا ہاں چھوٹے بچوں نہیں جاتا چھوٹی بچھو کیوں دار جاریا چھوٹی بچھو کون یہ سمول کے ارے بٹا وہ ون گریڈ کی ہوں گی گریڈ بان کی ہوں گی یہ مما تو ٹی لے تا ٹی ایسی جاتے پا ہاں ہاں ایسی جاتے پا what is ٹی ٹی بی باس ہے اے آپ کار I don't know اے آپ تو نہیں بی باس آپ نراث نہیں ہو ٹی انچن نہیں لو جو موان جیسے ٹی شو ٹالاں اندر وزی سینوڈ رائے گی آپ کا سینوڈ پھنیش کروں مما خلائیں گی آپ مو بای دیکھ لو مو ما خلائیں گے آپ کو ٹھیک ہے مما دچا آجی ٹی سارا کھانا ہوگو سینوڈا ہے میرے آ پانی جیٹیو کوئی بات نیم کر لاؤنے ہاتھ سے یہ لو پانی جی پی آ کرو وہاں سوڈا پانی نہیں پیتی مجھے پتا تھا یہ بہرہ سوچے گی اور لمبا ہی سوئے گی تو اس لئے میں نے سوچا اس کو نہیں کھلا دیتی ہوں بکس یہ تو یہ ویسٹ بھی جائے گا پھر یہ فریش بھی تھا کیونکہ جلدی آ جاتے ہیں بچے رمضان میں نا تو میں نے سوچا یہ پورا کھلا دیتی ہو اور پھر ہاتھ سے تو خوابی لے گے موبائل دوں گی نا تو پھر یہ آرام سے خوابی لے گی میرے ہاتھ سے اور ماز بھی آگئے تھے سکول سے ماز جو ہے نا بہرہ کے آنے کے دو ماز پڑھنے کے بعد اس سے پہلے علی آ جاتے ہیں تو علی جا کے اس کو ریشیف کر لیتے ہیں لیکن نماز پڑھنے کے بعد میں نے سونے کا سوچا تو یہ مہا صاحب اٹھ کے پڑھ گئے پاکی صاحب سے اپنے جگہوں پر سونے کے لئے چلے گئے اور یہ مہا صاحب اٹھ چکے تھے جنہوں نے مجھے سونے نہیں دیا پھر بھی میں نے تھوڑی دیکھ کوشش کر گیا ونہ ورس ہو گئی تھی نوہ نسٹاپ سوڑی نا ونہ ورس نے بھی تنگ نہ کیا مجھے اس لئے مجھے سکود سو گئی ہاں پہ نا میں نے چنے والڈ کر لیے تھے صبح ہی تو ابھی بھی تھوڑی میں گرم کر رہی تھے میں نے دہ پڑھوں کے لئے ماشک دال کے جو بناتی ہوں اس لئے میں نے فرائی کھا کے سارے رکھ دی اور یہاں پہ میں دہی پھٹنے کے لئے لگی رکھ رہی ہوں اچھا بچوں کو جو ہے نا میں نے لنچ کروا کے سلا دیا تھا اور اسی وجہ سے مجھے کافی زیادہ ٹائم بھی لگ گیا تھا سونے میں نا تین بجے تو میں فری ہوئی تھی اس کے بات تھوڑی تھی کے بعد اثر کی اعزان ہو گئی تھی تو میں سو جائے کہ اس لئے کی نماز میں پڑھ کر ہی لیٹوں گی اس لئے کی نماز میں پڑھ کر ہی لیٹی یہاں پہ تو میں بہت مشکل سے جو ہے میں پونا گھنٹہ یا ایک گھنٹہ نہ سو پائی ہوں ایک گھنٹہ آئی تنگ میں سو گئی ہوں تو بس ساڑھے پانچ ہو رہے ہوں میں کچھن میں آگئی تھی تو بس زیادہ دلی سے جو ہے میں سارے کام لپتا ہے اور میں یہ کچن کا ڈور بن کر کے ہی ساری کوکنگ کر رہی ہوں بکس جو ہے نا یہاں پہ سب کے سب سو رہے تھے علی بھی سو رہے تھے اور بچے بھی سو رہے تھے مہاد بھی سو رہا تھا اور اگر یہ مہاد اٹھ جائے گا تو اٹمیز کے پورا گھر اٹھ جائے گا اور بچے کو تو میں نے لنس کروایا تھا اس کے لئے مجھے پتا تھا کہ بچوں کو میں نے اٹھا رہی نہیں ہے اور اگر ان لوگوں کو کھانا ہوگا تو دیفنٹی لسائی سے بات ہیے کھائیں گے ڈینر تو نہیں کریں گے بڑا ایسا ہے کہ کچھ ٹائم کے بعد یہ لوگوں کو اٹھ جائیں گے تو انتب میں کوئی کھلا دوں گے ویسے بچے میرے ہاتھ سے کھاتے ہیں میرے افتار خدم ہونے کا ویٹ کرتے ہیں دن میں بچوں کو کھلا دیوں سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچوں کو افتار سے پہلے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے کھلا دیتی ہوں ان کو عادت ہے میں نے میرے ہاتھ سے کھانا ہی کیا ہے کیا ایشو یا صحیح سے کھانا ہی نہیں آتا بہتر اللہ جواق جہانتے ہیں ویسے تو کھا لیتے ہیں الحمدللہ جب سکول جاتے ہیں تو دب بھی خود ہی کھاتے ہیں اچھا یہاں پہ میں نے چینیں ڈیفرنٹ سٹیبلر بنائے ہیں میں نے یہاں پہ چروں میں پہرے تو میں نے چینیں اسے نا فرائے کر لیے ہیں اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا فرائے کو چھپ ہی چھپ ہی چھپ ہی تھی چھپ ہی تھی چھپ ہی کھینگا اور کیونڈر ہری بھرچے بھی اچھے میں نے اچھے چھپ کر لیا میں نے چھپ ہی لیا تو اچھے چھپ ہوں میں نے چھپ ہی لیں سال وغانہ میں سب اچھا ہے ایکی فلیور دے لیے دیفرنٹ کھانی کیا جاتا ہے سکتے ہیں چھپ ہی چھپس جو انکھائے چانہ کلچہ کھایا ہوگا تو ان کو پتا ہوگا چانہ کلچہ کیسے ہوتا ہے اسی وجہ سے مجھے چانوں کو اتنا کوئی گلانا پڑتا ہے جیسے میں صبح آکے رکھتے ہیں اور یہ شام تک گلتے ہی رہیں آپ سوچے گیس میری کے لیے دائے ہوتی ہے سوڈ ایٹ کروں گی سوڈ اچھے اس کو مکس کر لوں گی بلکل ریڈی ہے اور دھری بڑی میرے یہاں پر ریڈی ہو چکے ہیں اور ابھی یہاں پر میں نے سوڈ کو مکس کر لیا ہے اور مرچے تھوڑی زیادہ کھاتے ہیں اسی وجہ میں نے تھوڑی چیزیں کی ریڈ کرشلی بھی آئٹ کر دیا تو میں اس کو مکس کر لوں گی میری افتاری بلکل ریڈی ہو گئی ہے اور آج میں نے یہ بھی بنایا ہے منٹ لیمن سوڈا بھی کہتے ہیں منٹ بیرگریٹر بھی کہتے ہیں اور یہ بہت ہی کوئل عزیز بنتا ہے آپ اس کو ضرور ٹرائک کیجئے گا بری ریسی بھی سچالل پر آپ لوگوں کو مل جائے گی پھر اس کے بعد نماز مغرب کی اور بچے بھی اٹھ گئے تھے بچے کو میں نے کھانا مانا کھلایا ہے جو افتاری تھی وہی کھلایا ہے یہ بڑے چھولے تو بڑے چھولے میں نے فرنس دوست بنا دیتے بیڈی کیا ہے اور یہاں پہ ہم لوگ آگئے ہیں لولو اس لیے آئے ہیں تو بس تھوڑا بہت سوال لینا تو زیادہ کوئی سوال نہیں لینا تھا بکاوس رمضان کی شاملتوں پہلی ہی کر لیتے ہیں بڑا ایسا ہوتے کہ کچھ تھوڑی بہت چیزیں ختم ہو جاتے ہیں تو وہی لینے کے لیے ہم لوگ یہاں آ جاتے ہیں اور یہ ہماری ریسی بہت قریبی رشدیا میں تو ہم لوگ یہ پر ہی آگئے تھے لولو اس میں لگی ہوتی ہیں اب نکلے ہیں تو لیے ہی لیتے ہیں تو یہاں پہ ہم لوگ آئے ہیں سپیسلی بیڈی کیشنس لیے نکلے بھی اور میں تھوڑا کچھ مسالے بغیرہ ختم ہو گئے تھے اور ہماری بڑیڈا کو مل گیا ہے یہاں پہ اس کے فیوریٹ نورل تو وہ کہہی تھی مما یہ والا اچھا یہ والا جو فلیور ہے یہ ہر جگہ پہ نہیں ملتا کڑی فلیور ہے تو یہ ہمیں لولو میں مل گیا ہم نے کافی ٹائم ٹرائی کیا لیکن نیسٹو پہ نہیں مل پائے وہاں آتے ہیں بہت سے ختم ہو جاتے ہیں مجھے لگتا ہے سب کو یہی والا فلیور بہت پسندیا اگر آپ لوگوں نے نہیں کھائے تو یہ لازمی کھائے گا کڑی فلیور کا ہے کنور والو کا ہے سوری مہگی والو کا ہے تو مہگی والو کا ہے ہم لوگ کھاتے ہیں جسٹ کڑی فلیور ہے بچے شوق سے کھاتے تھے اب بچوں کو ساتھ ساتھ مجھے بھی اچھا لگنے لگا ہے تو یہ جو ہے اب میں بھی کھا لیتا ہوں اچھا ابھی نا یہاں پہ سب ترابی پڑھ کے لگ رہا تھا آ رہے تھے اور کافی زیادہ سلولی سلولی ریش ہونے لگا تھا یہی ہوتا ہے ربزان میں سارے شاپنگ تو آپ لوگ پہلے کر دیتے ہیں بہتے چھوٹی موٹی چیزیں جو کبھی تر کبھی ختم ہوئی جاتی ہیں تو وہی سب لینے کے لیے آئے تھے سارے مسالے وغیرہ میرے گھر میں ختم ہو رہے تھے تو وہی سب لینے کے لیے میں آئی تھی علی کے ساتھ اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ آج کل نا علی کو بڑا چوش وڑا ہوئے کہ بھئی میں افتاری کرنے کے بعد اب تھوڑا سمیں واک کیا کروں گا یا تو میں کہیں جم چلا جائے کروں گا یہ بہت تو میں نے یہی بولہ بھی ہے افتار میں ابھی آپ رمضانوں میں صبر کر جائیں اس کے بعد آپ جائیں تھوڑی سی فیزیکل ایکٹیویٹی انسان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے ہم لوگے تو فیزیکل ایکٹیویٹی یہ گھر کے کام ہم کرنے میں پوری ہو جاتی ہے بڑھ علی کا بزائر سے بات ہے علی بھی کام کرتے ہیں ایسا نہیں کہ نہیں کرتے وہ سائٹ پہ کام کر رہو ہوتے ہیں سائٹ پہ ہوتے ہیں سارا سارا دن یہاں وہاں چلنا پر ننک چلا کر رہتا ہے بڑھ پھر بھی وہ کہتا ہے کہ میرے چوئے نا تھوڑی سی فیزیکل ایکٹیویٹی کی مجھے نیٹ ہے تو ایسا دیکھیں علی بھی جم جوائن کریں گے یا تو میں نے بولا کرکٹ وغیرہ کرنے چلے جائے کہ نے یہ اس سے بھی کافی زیادہ فیزیکل ایکٹیویٹی ہوئی جاتی ہے اب دیکھیں کیا کرتے ہیں ان کی چوائی سے اور یہ اپنا مسالے جو ہم ڈھونڈ رہتے ہیں وہ ہم امیل ہی نہیں رہتے ہیں ادھر اتھو یہ اتنے کوئی مسالے ہر کمپنی کے ہم پر غیر ہوئے تھے دھونڈر دھونڈر ٹائم لگ رہا تھا تو یہ ویسے آپشن اچھا ہوتا ہے آپ کے پاس اگر آپ کو بہت سارے کمپنی کی چیزیں مل جاتی ہیں تو اصل میں ایسا ہوتا ہے ہر کمپنی آپ نے پرائس ہوتا ہے تو کچھ کم پرائس بھی آپ کو مل جاتا ہے بٹر ہر مسالے کا اپنا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے لیکن میں آپ کو پریفر کروں گی آپ بیارہ کے ہی لو کیونکہ میں تو بیارہ سے سیٹسفائے ہوں اور یہاں میں لینے لگی ہوں بچے نہ جانے لگیں اسکول میں نے کہا میکرون یہ پاسٹرائب کی میں چیزیں لے لوں اور کچھ افتاری میں میں نے سوچا ڈیفرنٹ بناوں گیا کیا دھئی بڑے کھا 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 کے میں بھی بھور ہو گئی ہوں تو ابھی لیکن علی کا یہ ہے کچھ بھی بنا لو کچھ بھی بنا لو بھی میں لائسٹ آمدال چابر بنا جاتی تو خوش تو تھی کہ اچھے سے بیٹ بھر گیا لیکن وہ کہنا کہ وہ مزہ نہیں آتا جو افتار کا مزہ ہوتا ہے وہ مزہ نہیں آتا تو پھر بجنگی یہ خواہشات پوری کرنے پوری ہوئے ہیں اب صبح سے دیکھیں میری یہی روٹین ہوتی ہے اور ابھی تو میری روٹین ہوتا 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 ہے مجھے پتہ ہے کیونکہ ابھی بچے کو مجھے سکول سا آگے پڑھانا ابھی تو بچوں کو سٹارٹ ہے سکول تو ابھی تو جو ہے نا ان لوگ کی کوئی ایس ایچ کوئی پڑھائی ہو نہیں رہی ہے ڈیلی پیچس پہ جا رہے ہیں ابھی تو بچوں کو انٹرڈکشن ہو رہا ہے سکول دکھا رہے ہیں اور انٹیشن ہے یہ وہ فلانا ٹھمکا رہا ہے سیدان سے کچھ چل رہی ہے اور بچوں کو جو بیرہ گئی اس کو پہلے پورا بچوں کو ٹیچر کے ساتھ ملنا ملانا لگا رہتا ہے یہ ٹیچر آ رہی ہے وہ ٹیچر آ رہی ہے آرٹ کی ہیں پینٹنگ کی ہیں کلاس ہی چا رہے ہیں تو بچے ابھی اسی میں لگے ہیں ابھی تو میں جو روٹین ہے ابھی اور چند ہونے والی ہے اب یہ کرنا تو ہے اور پڑھانا بھی ہے بچوں کو حل دور رکھنا نہیں ہے ویسے تو جا رہے ہیں ٹیچر پہ پڑھا سکتی ہوں لیکن ابھی میں خود ہی ٹیچر آ چکی ہوں بچوں کو خود ہی ٹویشن میں گھر میں دیتی ہوں تو میں کبھی بھی نہیں چاہوں گے کہ میرے بچے جو ہے وہاں جائیں پہاڑ جا کے ٹویشن پڑھیں اور میں نے کرنا بھی کیا ہے پورا دن سکول میں یہ ہے کہ جس سے بچے سکول سے آئیں کہ تھوڑے دن انکولنس کے وغیرہ کروانے کے بعد سلا دوں گے اس کے بعد بچوں کو پڑھانے کے لیے بٹھا دوں گے اخر ہے وہ جو روٹین آئے گی میں سب سے بھی شیئر کروں گا کہ میں بچوں کے بچوں کو زیادہ دیکھنے کے لئے لیکن جو ہے میں بچوں کو آئیڈیا لینے کے لئے آپ کو آئیڈیا لینے لیے لیکن میں سکول کووڈیاں بچوں کو پورا سکول کا رکھا ہوا تھا � میں نے جانا آپ پر میں نے لینے سے پڑھ میں بیایاتی تو میں نے سوچے میں نے نہیں لے اس کو مبینم میں لینے بچوں کو سکپ کر دیا ابھی بچوں کو اس کو اس کو ایسے بانو جانا ہو دیکھوں گی کہ مجھے اچھا سا مل دا آنا پھر میں انشاءاللہ ریفنیٹیو بائی کروں گی اور ابھی فٹا فٹ سے سب چیزیں لے لو بچے بھی بہت زیادہ ایکسائٹیٹڈ ہو جاتے ہیں یہاں وہاں سب چیزیں گھما گھموں کے آ جاتے ہیں اور ماس کا تو مجھے بہت زیادہ رہتا ہے کہ بٹا اپنی ساری چیزوں کا خیال لکھا کرو اچھا یہاں پہ نا میں بیکس پر کھڑا دیکھ رہی تھی بٹا بیکس کی پرائیس اتنی زیادہ ہائی تھی پرائیس ہائے ہونے کا بھی کوئی اتنا فرق نہیں ہوتا لیکن اگر آپ کو اسی پرائیس میں پاکستان میں چیز مل رہی ہوتی تو اس کا کافی زیادہ امپیکٹ پڑتا ہے ابھی ہم نے جانا بھی ہے پاکستان دیکھیں اید ویٹ میں تو ڈیفنیٹلی نا پھر میں وہی سے خرید لوں کہ ابھی تو ان کے پاس نیو بیکس ہیں ماس کو تو میں نے لاس ٹیلی لیا تھا تو میں نے کہا بھی وہی یوز کرو تو اس کے بعد جب پاکستان جاؤں گے تو اسی پرائیس میں آپ کے دو دو بیگ آ جائیں گے بڑا اچھے والے بیگ آ جائیں گے تو بس ابھی جانے کا ہے تو میں وہاں سے لے لوں گی مرنہ میں بھی مجبور ہوتی یہی سے لینا پڑتا ہوں یہاں پہ فرقس وغیرہ دیکھیں پاکستان سے کائیوں بلیو پہ اتنی کوئی اچھی اچھی فرقس ہیں اور اتنی کوئی اچھی اچھی میں آپ کو کلیکشن دکھا سکتی تھی وہاں پہ میں کیمرا لے کے نکلتی نہیں موبائل لے کے میں نکلتی نہیں بکرس میں نے شادی کے لیے شاپنگ کی تھی تو وہاں پہ اتنی کوئی اچھی اچھی فرقس نہیں وہاں پہ تو اس طرح کی وہاں کی جیسے فرقس میں نے دیکھیں یہاں پہ آئی نہیں اور یہ تو مجھے بلکل بھی پسند نہیں آ رہی تو بلکل بھی کوئی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی بیسے تو میں نے لینی نہیں تھی پر پھر بھی میں جہاں جہاں جاتی اور میں بلکل کو نئے پر ہی اینڈ کرتی ہوں تو فرنڈ میں ملتی ہوں آپ سے پر نیکس بلکل پر دعا میں یاد رکھی گا اللہ حافظ